پاکستان کے اندر ہولی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ہمارے سارے یہاں پر مسلم بھی موجود ہیں اور ہندو بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ ہولی کیوں مناتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے کیسے یہاں؟ بلکل ٹھیک آپ سنیں آج ہولی کا ایونٹ ہے کیا کہیں گے اس پر؟ یہی کہنا چاہوں گے کہ ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہے ہیں اور خوشی کا ہر طرف محول ہے اور کافی انجائے کریں ہندو اور مسلم اکٹھے ہولی مناریش پر کیا کہیں گے؟ یہاں پر ہندوز بھی ہیں مسلم بھی ہیں کرسٹنز بھی ہیں تو آئی تینک ڈیورسٹی کافی زیادہ اور کافی ان میں پیارو محبت کا جزبہ نظر آ رہے ہیں دوبائی کے سیکھوں نے کھیل ڈالا ہندو کی ہولی دوبائی کے اندر میں اسلام کو ماننے والے اب ہندو کی ہولی کھیل رہے ہیں وہ بھی دوبائی کے سیکھ اب پاکستان اس پر چلائے گا کی نہیں چلائے گا میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھا ہوں دوبائی کے ویڈیو جو کی دوبائی سے ہولی کھیل کے سب کو چوکا دی ہیں اور پاکستان میں بھی ہولی من رہا ہے جانے کی آج کی ڈیٹ پہ اور پاکستان میں مسلم جو ہے ہولی کھیل رہا ہے تو بھائی آپ کو ایک ویڈیو کلی پھیکنی چاہیے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سکسکرائب نہیں کیا ہے جلدی جائیے ہمارے چینل کو سکسکرائب کیجئے لائے کیجئے شیئے کیجئے چلتے ہیں پہلے دوبائی سے کیور دوبائی سے کیسے وہ لکھلتے ہیں پہلے آپ یہ بڑی کلی پھیکنے دکھیں کنٹری آف تولرنس دکھیں کنٹری آف کولابریشن دکھیں کنٹری آف یونیٹی آب بیگ شاؤڈ آٹ تو یو اے ای ساں آوڈیو فیل آوڈیو فیل آوڈیو فیل آوڈیو فیل کنٹری آف کولابریشن کنٹری آف کنٹری آف کولابریشن کنٹری آ ساں آوڈیو فیل خوشششم کھرetrós کنٹری کنٹری آف ملک آوڈیو کنٹری آف كونٹر 1..2..3.. Happy Holand!!! The country of tolerance, the country of collaboration, the country of unity A big shout out to UAE Sir.. how do you feel? You feel good? You wanna spray this? Oh.. Oh.. نما كلاو& بیٹ م theoret anybody workout one two three Happy holiday the country of tolerance the country of collaboration the country of unity a big shoutout to UAE so how do you feel you feel good you want to spray this yIlla spray ویڈیو نکالو سب ویڈیو نکالو اوکے وان ٹو ٹری ہاپی ہولے ہولی کھل رہا ہے وہ بھی اسلام کو ماننے والا ہے آپ کو اس ویڈیو میں کیا کمنٹ کرنا ہے جرور ایک کمنٹ کیجئے چلتے ہیں پاکستان اور دیکھتے ہیں نیلہ پاکستان لیکشن کا ویڈیو وہاں پہ ہندو کیا ہولی کیسی ہو رہی ہے اور مسلم بھی ہولی کھل رہا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پاکستان کے اندر ہولی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ہمارا ساہی آم پر مسلم بھی موجود ہیں اور ہندو بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ ہولی کیوں مناتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ سنیں آج ہولی کا ایونٹ ہے کیا کہیں گے اس پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور خوشی کا ہر طرف محول ہے اور کافی انجائی کرے ہندو اور مسلم اکٹھے ہولی منارے اس پہ کیا کہیں گے یہاں پہ ہندوز بھی ہیں مسلم بھی ہیں کرسٹین بھی ہیں تو آئی تینک ڈیورسٹی کافی زیادہ اور کافی ان میں پیارو محبت کا جذبہ نظر آ رہے ہیں سب میں پیارو محبت کا جذبہ نظر آ رہے ہیں بہت کافی اچھا لگ رہے ہیں سب سے پہلے یہ بتایا ہے ہولی کیسی منائی آج آپ نے سب سے پہلے کہ نمسکار ستسری اکال آداب سب کو پاکستان کو سب کو اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں ہولی کے تیوار پہ ہولی تو مطلق کے آگے ہے بہت کیا نمی رمضان کی وجہ سے اس کے احترام میں ہم نے پہلے نا ایونٹ رکھ دیا کیا بات ہے رمضان کے احترام میں جی جی بلکل تو یہاں پہ آگے بہت خوشی ہوئی ہم کو اور سب اس میں کرسٹین مسلم ہندو سب مذہب کے لوگ شامل ہیں جس سے مطلقے سب نے ساتھ مل کے ہولی منائی خوشیوں میں شامل ہوئے رنگوں میں سب ایک ہو گئے تو جس کے وجہ سے یہاں پہ بہت انجوئے کیا سب نے مل کے انجوئے بھی کیا اور ساتھ مل کے کھیلا ہم نے امن کا پیغام بھی دیا ہے کہ کرسٹین بھی تھے مسلم ہی ہیں مسلم آب ہی ہیں اور یہ میرا باس ہے اسلام علیکم انہوں نے پہلی مطلقہ ہولی دیکھی ہے کہتے بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے اور یہ ہندو ہیں اور بہت مزہ آیا ہے اور بہت ڈانس کے بہت کمال کا کمال کا ڈانس کے دوستو ایک چیز ہم نے نوٹس کیا جتنے بھی ساناتن دھم کے فیسٹیول ہوتے ہیں ان سب کا جو ہے کرکس یہ ہی ہوتا ہے کہ برائی کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور جیت اچھائی کیونی ہے ہمارے ساتھ یہ بھی ہندو بھائی مجود ہے تھوڑا آگے آجیں آج کیسا فیل ہو رہا ہے ہولی منع کے لاہور میں لاہور میں کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا کہ آپ مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو یہی فیسٹ کرنے پڑتے ہیں کہ بہت مسائل فیسٹ کرنے پڑتے ہیں لیکن جب ہمیں دیرہا ہے سارے مسلمی مسلمی اور کرسیان ہندوز اور پتہ ہی نہیں چلا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ خوبصورت ہم نے زیادہ انجوائے اس لئے کیا کہ سب مسلمی ہمارا ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ 16 جب تہوار آتے ہیں تو اس ٹائم آپ کی سرکار سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی یعنی پورا سال تو ہندو بیچارے ویسے بھی نہیں بولتے چپ کر کے ٹیکس دیتے ہیں لیکن اپنے حق کے لیے نہیں بولتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم تو ہم ویسے ہی کبھی ٹائے بھی نہیں کرتے لیکن جب بھی ہم نے ٹائے کیا تو بہت اچھا رسپانس آیا جیسے ہم آج ہم نے گیدرنگ کی تو ہم ویسے نہیں گیدرنگ کرتے جب ہم نے گیدرنگ کی تو سارے سامنے آئے ہم نے گروپ بنایا ہم نے گروپ بنایا ہم نے کہا جتنے بھی ہو سکے جتنا ہو سکے ہمیں پیسے دیں مل جل کے جو گیدرنگ ہوتی ہے تو ہم فنکشن کرتے ہیں ہولی کا تو آگے رمضان آ رہا ہے رمضان کا بھی احترام کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں تو پھر کار نہیں سکتے ہولی اس وجہ سے ہم جتنے جن کو بھی بولا رہے ہیں انہوں نے بولا کہ اوکے کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں کل سنڈے آج ہم چھٹی کر کے ہولی بنا رہے ہیں اور دیکھیں دوستو کتنی اچھی بات ہے نا کہ جو مسلمان ہے وہ سناتن دھرم کا احترام کرے سناتنی جو ہے مسلم دھر کا دھرم کا جو ریلیجن کا احترام کرے ہیں یہاں پر میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے پاکستان کے اندر کے جو ہندو پاپولیشن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ڈکریز ہو رہی ہے اس کی کیا وجہات آپ کو لگتے ہیں بس میں گئی اور یہ ہلا مہنگی کی واجہ سے ابھی دیکھوں کہ جائے باہر کوئی بھی ہو ہمیں چھوڑتو ہم اندو ہیں مسلمان بھی باہر جا رہے ہیں جتنہ بھی باہر جا رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہلا کی وجہ سے مہنگی بہت مہنگی کی وجہ سے ہر کا رہا تحرم گنریہ کیون جانب ہندویں وہ اپنے کیوں؟ کیون جسد مستود لیدے کیون سوال تپر موجود مردیوں سے چاہتے ہیں فرمائی ایسا پر موجود لیکن جو جانب رہا ہر ایسا نشات میں لیدے ہمارے واحد ہیں میںیероڑی رہا ہمارے طرف مجھے والے آیسی پوری ہیں آپ کرے کوئی سویے پوری شنے کر لوگوں которого کا بھی شور کرے ہیں آپ کو انتظام کرنے کے لئے ساتھ بھی بھی انسانیوں کو ایک 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 اسلامی ایک اسلامی ایک اسلام کی طرف آپ نے بات کی ہے کہ اس چیز سے ہم نے بھی دیکھا کہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں وہ حلوہ والا بھی اچرا میں جو معملا اس کے بعد بھی تو ان چیزوں سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں آپ کو وہی دیکھون کروں کے لئے آپ کو ہمارے درست Said 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 toe ج smiled جو آپ کو دیکھ رہی ہے آڈینس انڈیا سے بہت زیادہ ہمیں دیکھتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور جو ہماری انڈین آڈینس انہیں ہندو کی بھی بڑی فکر ہے کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ ان کا اچھے سے خیال رکھیں تو جو آپ کو اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے بیسکلی ہم یہاں پہ بہت ہی خوش ہے ہم ہولی دیوالی جتنے بھی تہوار رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار بھی انڈیا میں ہیں ان کو بھی پتا ہے اس چیز کا اور وہ اس چیز کی وجہ سے نہیں گئے کہ یہاں پہ یہ ہے تھوڑے مہنگائی کی وجہ سے آپسی کلیش کے وجہ سے گئے ہیں باقی کوئی اور نہیں ہے آپ کے رشتہ دار ادھر بھی ہیں تو آپس میں کیا بات چیت ہوتی ہے ایک دوسری ایک دو کنٹریز کو لے کے پاکستان اور انڈیا کو لے کے ویسے تو وہ دو ہزار چودہ میں گئے تھے تو ان سے ہماری بات ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی کام ہے بڑھام یہاں پہ کہتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی زیادہ ہے اور تو کچھ نہیں ہمیں مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب ہولی کا تہوار ہوتا ہے گھروں کے اندر کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سپیشلی جو ہندو خواتین ہیں وہ اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں رسوئی مطلب کچن میں کون سے پکوان بنتے ہیں جب ہولی ہوتی تو اس میں سب سے بہلے رنگ ہولی ہوتی ہے رنگ ہولی بناتے ہیں اور پورے گھر کو دیوں سے سجا جاتے ہیں تو اس کے جو میٹھے میں پکتا ہے وہ زردہ بگ جاتا ہے میٹھا بگ جاتا ہے باقی چاول وغیرہ میٹھائی وغیرہ خود بناتے ہیں گھر میں اور اس کے علاوہ رنگ جو ہولی کھیلی جاتی ہے اس دن بہت ہم انجوئے کرتے ہیں انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے تہواروں کا اس کو دیش کھا جاتا ہے یاد جو آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہے یہاں سے زیادہ وہاں پہ ڈائویسٹی ہے ہمارے پاس اور بہت ساری پروگرامز ہوتے ہیں اس طرح کے ہر کمیونیٹی والی کرتے ہیں اور اید ہوتی ہے جب مسلمانوں کی ہم جا کے وہاں پہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ اید پہ وہی ہم مسلمان ایز مہمان ہم انہیں بلاتے ہیں اپنے گھروں پہ بھی کوئی بات نہیں ہم کٹھے کھانا بھی کھاتے ہیں اور جس طرح بھی ہمارے ساتھ مسلمان بھائیوں نے یہاں پہ کوپریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے آپ مسلمان ہیں تو اس طرح ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری طرح یہاں پاکستان میں بھی بڑی ڈائویسٹی اور ٹولرنس ہے اور اس طرح کے محول ہے وہاں پر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈائویسٹی ہے نو ڈاؤٹ ہم دیکھتے ہیں ہر تیوار بڑے اچھے سے منعا جاتا ہے گنگا جمنا کی جو تہذیب ہے وہ آج بھی ہے وہاں پر بلکل آج بھی ہے آج بھی ہے وہاں پر ہم اسٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بلکل بلکل کنٹینیو کرتے ہیں وہاں پر بہاتے ہیں جمنا میں پہلے یہ کانسپ تھا کہ یہ جو انڈرس ریور ہے جسے سندو دریا کہتے ہیں پہلے یہاں پر اسٹیاں بہاتے تھے اب گنگا میں بہاتے ہیں اور یہ بڑی سیکریڈ دریاں ہیں دونوں دونوں ملکوں میں اور میرے چھاہ سے اس طرح کی جو آج پروگرام ہوا ہے اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے کلچر کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ آپس میں محبت اور بھائیچارہ بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر ہولیمن آکے کیسا لگ رہا ہے بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ پاکستان میں بہت سارے اچھے ہمارے دوست ہیں یہاں پر اور انڈیا کی طرح ہی ہمارے ساتھ یہاں پر جسے میں نے بتایا کہ بڑا اچھا چلیں کوپریٹ کیا ہے واپسی کب ہے انڈیا میرے خیال سے ایک ہفتہ رہوں گا میں یہاں پر بھائی والوں کے ساتھ سندھ دادو گھومنے جاؤں گا سندھ گھومنے جائیں گے آپ آگیا جائیں گے جیسے آپ نے گنگا جمنا کا ذکر کیا ہے گنگا جمنا کے ساتھ ہمارے لیے سندھ دریا بھی وہ بڑا ایک کمتی ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے وید لکھے گئے تھے آپ کو پتا ہوگا کہ ریلیجیس بک میں وید کی ایک بڑی کمتی جگہ ہے وید جو ہمارے لکھے گئے تھے وہ سندھ دریا پر لکھے گئے تھے اس لیے ہمیں اس کا پانی مقدس ہم مانتے ہیں ہم اس کو ماں بھی مانتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر پنجاب ہم ہندو جو ہیں جس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں درجہ اسے دیتے ہیں جیسے ہماری دھرتی ماتا ہے ہم ان کے اوپر بوجھ ہیں اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں دھرتی ماتا اس لیے ہم سندھ دریا کو بھی سندھو ماتا کہتے ہیں کیونکہ سندھو ماتا ایک ہمارے لیے بڑی کمتی ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے جب وید لکھے گئے اس کے بعد آج بھی ہم انڈین گورنمنٹ ویزا دیتی نہیں ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں سندھو دریا کے اندر بات دیتے ہیں کیونکہ سندھو دریا ہمارے لیے گنگا آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر میں ہندو کو بھولی کیسی ہو رہی ہے آپ کو بیڈیو کیسے لگا ایک کمنٹ ایک لائکیور کیجئے اور ہماری چنل کو جرور سکتا کیجئے چلی ملتے ہیں اگلے بڑیو میں جائے بھارت جائے سریدہ ملتے ہیں